آپ کو آپ کی سکرینز پہ ریڈی نظر آئیں گے اور کئی سارے وائدہ کے نمبرز ہیں جن پہ چرچہ کرنی ہے لیوپن پہلا حرشدہ گوڈ مارنگ لیوپن کی چارٹ شلپا جی آپ کھول کر رکھو ڈیٹا اور چارٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس حرشدہ کیسے نمبرز گوڈ مارنگ آشیش دیکھیں لیوپن ایک سٹاک ہے جو سین بی سی آواز کے درشک کافی سمجھ سے رائٹ کرتے آئے ہیں اور یہ کورٹر بلکل نراشا جانک نہیں ہے انفیکٹ امید سے کافی بہتر پرداشن ہے منافع 74% بڑھ کر آیا 853 کروڑ جہاں پر انمان 7500 کروڑ سے کیا سپاس کا تھا ریونیو میں 12% کا اضافہ 5673 کروڑ یہ بھی امید سے بہتر ہے نمبر ایبٹا میں 60% تک کی گروہ تھے 1340 کروڑ کا ایبٹا کمپنی نے ڈیلیور کیا جہاں پر 1220 کروڑ کا انمان تھا مارجنز بڑے ہیں 23.6% پر آئے ہیں ایکسپیکٹیشن تھی 22.5% کے آس پاس مارجنز رہیں گے اب بریکٹاون دیکھیں الگ الگ جوگریفیز میں کس طرح کا بزنس دیکھنے کو ملا ہے تو انڈیا میں 20% تک کی گروہ تھے اور انڈیا کا جو گروہ تھے وہ ڈائیبٹیز، کارڈیولوجی اور ریسپریٹری جو ان کی پرڈک پورٹفولیو وہیں سے گروہ تھا رہی ہے نورت امریکہ میں 6% کا گروہ تھے ان کے گروہ تھے مارکٹس میں 12% تک کی گروہ تھے اور اپی ای سیگمنٹ میں 10% کا اضافہ ہے امپورٹنٹ رہتا ہے کہ امریکہ میں یو ایس کی سیلز اسپیشلی کیسی اُبھر کر آ رہی ہے تو یو ایس میں جو سیلز ہے وہ 220 ملین ڈالر کے آس پاس آئی یعنی کہ 3% کا اضافہ انمان 232 ملین ڈالر کا تھا آپ کہہ سکتے ہیں رفلی ان لائن ہی یہ آکڑے اُبھر کر آئے ہیں تو نتیجہ اچھے ہیں بس سٹاک میں اچھا خاصا مومنٹم پہلے دیکھنے کو ملا ہے تو سوال یہی ہے کہ یہاں سے آگے کتنا وہ سکیل دکھا پائے گا یہ بتائیں گی شلپا جی ہائلائٹ تو یہ ہے کہ 18% کے مارجنز بڑھ گئے 23% کے پار نکل گئے آپریشنلی بڑھیا کوٹر لیوپن نے ڈیلیور کر آیا ہے پرہاں فارما کو لے کر اور خاص طور پر ٹرم صاحب کے واپس آنے کے بعد انشتہ کو لے کر کنسرنس ہوں گے شلپا جی تیزی کرو گے آج اگر یہ 2100 سے لے کے 2100 کا یہ بینڈ ہول کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ it's a good buy کیونکہ پورٹریٹس یہاں پہ 2100 strike پہ بہت سٹرونگلی پلیسٹ ہے تو یہ اگر ہول کرتا ہے تو آپ کو بہت قویق طور پر 2160 سے لے کے 2180 تک کا ایک موو مل جائے گا تو میری صاحب سے رسک روڈ فیوریبل ہے آپ لے کر سکتے ہیں but with a condition with a tight stop loss of 2080 2080 کا tight stop loss ہے 2080-2100 کے لیولز اگر ہولڈ کر آئے لیوپن تو تیزی کا من ہے دوسرا کمنس انڈیا بہتی صاحب چارٹ کھولو آتا ہوں آپ کے پاس حجدہ نمبرز کیسے آشیش کمنس کے لئے پہلے تو انویسٹی پریزنٹیشن اپلوڈ نہیں ہوئی ہے کون کال ہونا باقی ہے لیکن جو نمبرز ہیں اس پر پہلے فوکس کیا جائے گا منافع 37% بڑھ کر آئے ساڑھے چار سو کروڑ چار سو دو کروڑ کا نمان تھا تو ایک بڑا بیٹ ہے ریونیو میں اکتیس پسند تک کی وردی دیکھنے کو ملی ہے چوبیس سو بانوے کروڑ یہاں پر بائیس سو کروڑ کا نمان تھا تو وہ بھی ایک بیٹ ہے ابیٹا دیکھئے گا فورٹی ٹو پسند کی گروہ دکھا رہا ہے یہ بھی امید سے بہتر 481 کروڑ پر آتا ہوا 19.3% کے margins کمپنی نے ڈیلیور کیا 19.5% کا انمان تھا مینجمنٹ کی طرف سے جو کومنٹری آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیو ایمیشن نوم کی طرف ٹرانزیشن پورا ہو چکا ہے لیکن ڈیمانڈ آؤٹلوک کو لے کر نیر ٹرم میں کمپنی کاوشیس ہے لونگ ٹرم میں آپٹمیسٹک رہے گی آپ کو یاد ہوگا کمینز انک نے جو گلوبل پیرنٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ٹرک ڈیمانڈ تھوڑی سی پھیکی پڑتی بھی دکھائی دی ہے اس لہاں سے وہ اپنا گائیڈنس بھارتی بزنس کے لئے کم کر رہے تھے آج کون کول اور باقی جب مینجمنٹ بات کرے گا اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا انڈیا بزنس میں بھی کلیرلی وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں کمپنی تو بڑیہ ہے نتیجے بھی اچھے ہیں ایک سلائیڈ مس ہے تو ہے مارجنس پہ ادروایز نمبرز بڑیا بھائیتی صاحب پر چارٹس کیسے جی آشی جی capital goods and consumer durables میں ایک اچھا momentum وپس بن رہا ہے at least جو گراوٹ تھی وہ اب یہاں تھمتے ہوئے دیکھنے مل رہی اور کمپنز کا بھی چارٹ بھی ایسا ہی structure ہوا ہوا ہے پرسوں کے دن میں ہم نے دیکھا ایک اچھا momentum بنا تھا کل ایک تھوڑا سا pause day تھا stock 20 demo کے اوپر sustain کر رہا ہے خرداری کی سلا رہے گی کنڈیشنگ بھائی ہے پچیس ٹو ٹری فی نائن زیرو کے اوپر اگر کمتار sustain کرتا ہے پیتیس سو نبے کے اوپر تو ہی اس میں خرداری کرنے کی سلا رہے گی جو stop losses میں maintain کرنا ہوں سے پیتیس سو چالیس کے قریب کا gestion maintain کرے اور اگر پیتیس سو نبے کے اوپر sustain کرتا ہے تو اس میں شاہد پھر چھتیس سو نبے سو روپی اور مومنٹل میں وہاں سے دیکھنے میں سکتی ہے کون کال دس بجے ہوگی آشیش تو اس کے بعد ایک ایسی نبے بنے گا کیونکہ ایک سپورٹس کو لے کے وہ کیا کہتے ہیں وہ جاندہ جو رہے وہ سپورٹس میں ڈیکلائن ہے جبکہ دومیسٹک مارکٹ بہت اچھا رہا ہے تو وہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی تک کون کال کلیر ہوں گی اب تک ایک بھی بروکریش کا نوٹ نہیں آیا اس کے اوپر کیونکہ ہر کوئی ویٹ کرتا ہے کون کال کی دس بجے جو ان کی ہوتی ہے اس کے بعد وہ فائنل کال دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے کون کال لیٹڈ سارے اپ ڈیٹس فلیشز نیچے چلتے رہیں گے دس بجے کے آس پاس سے نظر رکھئے گا کمنز ہوگے آج کا دوسرا واحدہ میں اور بھی نمبرز آئے تھے ہرشدہ کون کون سے اور کیسے انڈین ہٹیلز پر نظرے رہیں گے آشیش پہلے منافع آیا ہے پات سو چوون کروڑ پر ورسز وان سکسٹی سون کروڑ لیکن یہاں پر ایک ون ٹائم گین ہے تین سو دو کروڑ کا تاج ستارٹس جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہوا ہے تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے پروفیٹی بلٹی میں لیکن ریونیو کے لحاظ سے ستہائیس پسند کا اضافہ اٹھارہ سو چھبیس کروڑ تک کا فگر دیکھنے کو ملا ہے اب ابیٹا دیکھیں گے تو یہاں پر اکتالیس پسند تک کی گروت نظر آئی ہے پانچ سو اک کروڑ کا یہ آکڑا اور مارجنز بڑھ کر ٹوینٹی سیون پوائنٹ فی پسند پر آئے دھیان رکھے گا کیو ٹو لارجلی ایک تھوڑا سا لین کورٹر رہتا ہے اس کے باوجود کمپنی نے اچھا پردرشن دیکھایا اب پردرشن رہتا اچھا ہے کہ ایوریج روم ریٹ دس ازار ایک سو کا ہے انڈسٹری آوریج سے قریب چوالیس پسند زیادہ اوکیپنسی سیونٹی ون پسند پر آکر کھڑی ہوئی ہے اس پٹیکلر کورٹر میں اور ریونیو پر روم جو ہے وہ سات ازار دو سو کے آس پاس ہے جو انڈسٹری سے سر سر پسند زیادہ آپ کو دکھائی دے گا آؤٹلوک کے لئے وہ کہہ رہے ہے کہ ڈبل ڈیجٹ گروت وہ حاصل کریں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ایچ ٹو میں زیادہ ویڈنگ ڈیٹس ہیں تو اس کا ایک ایمپیک بزنس پر آئے گا اور وہ پوزیٹیو رہے گا فورین ٹورس بھی پک اپ کریں گے تو وہ آڈ کرے گا کمپنی کے کاروبار میں قریب نو پسند کا اور افکارس ڈومیسٹک مارکٹ میں ٹورزم مومنٹم بنا ہوا ہے فیسٹیو سیزن کی ڈمانڈ ہے تو وہ بھی پلی ویل کر رہا ہے کمپنی کے لئے تو نمبرز اچھے ہیں سیل ریڈار پر رکھیں گے منافعہ اکتیس پسند گھٹا ہے ایٹ نائنٹی سیون کروڑ پر آیا ریونیو سترہ پسند گھٹ کر چوبیس ازار چھ سو پچھتر کروڑ پر رہا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ بیٹا دیکھے تو وہاں پر بھی آکڑا نیچے ہی آیا ہے چوبیس پچیس پسند تک کی دیگرو دیکھنے کو ملی ہے مارجنز کانٹریکٹ ہوئے کمپنی کے دراصل وولیومز اور ساتھی ساتھ ریالائزیشنز بھی اس پرٹیکلر کورٹر میں کم ہوئے ہیں اس کا ایمپاکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسٹرل ایک ایمپورٹن سٹاک ہے وچ کرنے کے لئے ایسٹرل کے کیس میں منافعہ ساڑھا سترہ پسند گھٹا ہوا ایک سو آٹھ ایک سو نو کروڑ پر آیا ہے ریونیو فلیٹ ہے صرف آدھا پسند ہی بڑھ پایا ایبٹا میں ساڑھے چار پسند کی گراوٹ دیکھنے کو ملی دو سو دس کروڑ کا یہ فگر دیکھنے کو ملا ہے اور مارجنز بھی کانٹریکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے اس میں ایک اور جوڑ دیجئے آجیت برلا فیشن ریٹیل وہ بھی وائدہ کا نمبر آج آیا ہے آج ریاکشن کے لئے آئے گا حالانکہ یہ وائدہ کے کرب میں ہے نمبرز ہو گئے جس پہ ریاکشن دینا ہے مانس آپ سیل کو ریڈی رکھنا انڈین ہوتیلز پہ تو گاوہ سر نے ویسے ہی اپنا ویو دے رکھا ہے وہ دکھا دیئے ایکٹرز آپ سکرینز پہ ویسے انڈین ہوتیلز پہ ایک بروکریج رپورٹ بھی آئی تھی جیفریز کا بائے کال سیون ایٹی فائیو کے ٹارگیٹس کے ساتھ اور گاوہ سر آپ نے جب انڈین ہوتیلز سٹوپ کال دیا تھا تو آپ نے بولا کہ آج بہت وکلپ نہیں دکھے کسی اور نے انڈین ہوتیلز لے لیا تو آپ کا وکلپ کتے تھے ہاتھ میں میرے پاس سٹریٹیجی سب ہوتے ہیں میرے پاس آج پانچ سٹوپ تھے انڈیکیٹرز میں بہت ملتے ہیں آج پانچ ہی سٹوپ تھے اگر میرے پاس آگر لاس آتے تو میں کیا کرتا اور پانچوں میں تھے دو شاٹ تھے تین لانگ تھے اور مارکٹ سائیڈویس اور سب کے سب غلط جا کرتا تینشن تھا اگر میرے پاس آب باد میں آتے تو میں کیا کرتا میں اس پر جاتا سٹوپ جو میں نے کل دیا اور کل میں نے بیٹی ایسی پر سٹوپ نہیں دیا لیکن دیتا تو صحیح دیتا نیکن نہیں تو نہیں دیتا کل لیا تھا اس پر جاتے پر کل دیا نہیں بلکل تو پھر جاتے کیسے نہیں جاتا میں بولتا سٹوپ نہیں ہے میرے پاس اچھا ایسا ایسا بولنا تنجوز ہو گیا تھا ٹھیک ہے انڈین اوٹیلز کا آب با سار کا آلیڈی آیا ہوا ہے وہ ٹارگٹ سوپ لاؤ سکرینز پر آ جائیں گے منس سیل سیل میں ریکووری ضرور دیکھنے کو ملیے پچھنے دو آفتے میں لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو 50-day moving average 200-day moving average اور 100-day moving average اس range بہت سارے resistance ہے تو 133 پہ resistance ہے اگر آپ لور سائٹ پہ دیکھیں تو 127 تو یہ range ہے 127 سے 133 اس range ہے بہت سارے resistance ہے پریش تریزاری کرنے کی رائے نہیں رہے گی لیکن اگر کسی نے long position بنائی ہے تو کیونکہ metal شیطر کے کچھ stock اچھے لگ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر آپ بنے رہا سکتے ہیں 170 روپے کا stock loss لکھا رہا ہے صبح صبح conference call شروع چکے ہیں انڈین ہوتیلز کی ڈیٹیلز آپ کی سکرینز پر management کی جو commentary آ رہی ہے tigger team بڑی عدیقے سے چلا رہی ہے آپ کے لئے